بسم اللہ الرحمن الرحیم نے ہمیں جو چینل ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ to zero point five minus zero point five zero point five two point five and three point five تو آئی ہم اس کو پروشیڈ کرتے ہیں سب سے پہلے تو ان دونوں signals کو ہم draw کر لیتے ہیں تو ht آپ دیکھیں یہ five ut minus one ہے ut minus one کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم t minus one is equal to zero جوٹ پوٹ کریں تو ہمیں starting point مل جائے گا t is equal to one تو یعنی t is equal to one سے پہلے یہ signal zero ہے اور t is equal to one پہ اس کے value five ہے بکر یہ five سے ملٹیپلائی کہتا ہے تو یہ five آگیا ہے تو یہ ہمارا five ut minus one signal ہے جو کہ ht ہے اب آجاتے ہیں ہم دوسرے signal کے طرف یہ xt جو ہے وہ t two ut minus ut minus three یعنی اگر ہم اس کو ادھر لے کر رہا ہے تو two ut minus three ہو جائے گا تو آئی ہم پہلے two ut کو draw کر لیتے ہیں two ut کا مطلب ہے کہ ut starting point zero سے ہی ہے اور اس کے جو amplitude ہے وہ two کے برابر ہے تو یہ step function ہو جائے دوسرے میں یہ ہے کہ negative sign کا مطلب ہے کہ یہ negative کے طرف جائے گا اور یہ two سے چونکہ ملٹیپلائی ہو رہا تو اس کے amplitude بھی two کے برابر ہے یہاں پہ اور اس کے starting point t minus three is equal to zero کا مطلب وہ ہے t is equal to three تو t is equal to three سے starting point ہے اس سے پہلے اس کے value zero ہے تو اب اگر ان دونوں کو ہم combine کر لیں گے تو ہمیں actual xt signal مل جائے گا اور وہ اس طرح سے ہے کہ آپ دیکھئے یہاں یہاں تک تو ہم two کے ساتھ zero ایڈ کر رہے ہیں تو یہ two کے ساتھ zero ایڈ کی ہے تو two ہی رہا اس point پہ آنی three پہ آکے ہم positive two کے ساتھ negative two ایڈ کر رہے ہیں تو یہ zero ہو جائے گا تو یہ zero تو یہ ہمارا final shape xt کا جو ہے وہ مل گیا تو اب آئیے جو ٹکنیک ہم نے یہاں پہ apply کیا جو پہلے بھی آپ کو بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں کہ variable کو change کرتے ہیں تو change the scale from t to lambda اور z اور یہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہم t کو as a variable آگے ہم use کریں گے تو یہاں پہ اب ہم نے t کو change کر دیا ہے z تو یہ ht جو ہے hz بن گیا اسی طرح یہاں پہ بھی change کر دیا ہے تو xt hz بن گیا ہے xz بن گیا ہے اب اگلا step کیا ہوتا ہے کہ flip one of the signals around zero تو آپ چاہیں تو اس کو flip کر لیں zero یا جو بھی اس کے اس point کے against آپ flip کر لیں یا اس کو against zero flip کر لیں یہ مجھے آسان لگتا ہے تو میں اس کو کر لوں گا آپ چاہیں تو اس کو کر کے بھی try کر سکتے ہیں same answer آئی گا اس point پہ میں نے اس کو flip کر دیا towards left تو ایک تو اس کا نام change ہو گیا x minus z ہو گیا اب 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 آ جاتے ہیں سکتے ہیں ثرڈ step کے move the flip signal to a point t تو یہ point t کہاں پہ ہمیں نہیں پتا کہاں پہ ہے ہم service میں یہ کرتے ہیں کہ zero کو ہم t سے change کر دیتے ہیں تو یہ zero کو ہم نے t سے change کر دیا اور اسی طرح باقی جو ہے یہ بھی t ہی ان کے ساتھ add ہو گیا اب یہ آ گیا generally میں assume کرتا ہوں کہ signal اس سے left fight پہ ہے یہاں پہ ہے تو اب آئیے اب ہم کیا کریں گے کہ اس کو ہم move کریں گے اس signal کے قریب لے کر آئیں گے آئیے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے اس کو پوش کر کے اس کے قریب لے کر آئے لیکن just short of overlapping یعنی دیکھئے اگر ہم یہ one کو پار کرنا تو یہ overlap شروع ہو جائے گا تو ہم نے one سے پہلے رہنا ہے تو اس لئے ہمارا جو range ہے ہم یہ کہیں گے کہ t less than one ہے یعنی for movement of t less than one اس کو ہم یہاں سے move کر کے لیتے آئے اور less than one پہ آکے ہم رک گئے تو اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ یہ ہم اپنا original جو فارمولا integration of convolution کا وہ لکھ لیتے ہیں اب یہاں پہ دیکھئے کہ یہ دونوں terms جو ہیں وہ overlap کی جو area ہے اس کو ظاہر کرتے ہیں تو یہاں پہ چونکہ overlap ہے ہی نہیں therefore یہ zero ہو جائے گا اور اسی طرح output بھی zero ہوگا so there is no overlap yt is equal to zero for t less than one جو ہے تو یہ پہلا step آگیا اب اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اب ہم اس کو move کرتے جائے move کر رہے ہیں one سے آگے اب one سے آگے آپ کہاں تک جائیں گے آپ اس pointer کر جائیں اس pointer کر جائیں ہم نے رکنا ہے four سے پہلے because four کے بعد جب ہم جائیں گے تو یہ body جو ہے اس کو اس area کو cross کر کے آگے نکل جائے گی ہے تو اس لیے ہم نے four سے پہلے رکنا ہے تاکہ کوئی مزید change نہ ہوا ہی ایک change ہے کہ ہم اس کو push کرتے جا رہے ہیں اور اس کے area of overlap میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے تو اس لیے اب ہم ranges کا رکھیں گے one to four یہاں سے ہم چلے تھے اور four سے پہلے ہم رک گئے okay there is overlap یہ original formula اب ہم نے یہاں پہ اس کے range کو define کرنا ہے کہ اب دیکھئے ہمارا starting point کون سے تھا یہ one تھا اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے لیکن end point ہمیں نہیں پیدا کہ ہم یہاں پہ رکے ہیں یہ ہم یہاں پہ رکے ہیں یہ ہم یہاں پہ رکے ہیں ہم یہاں پہ رکے ہیں ہم یہاں پہ رکے ہیں تو ہم کہاں پہ ہیں three point nine nine three point nine five three point nine nine eight ہے تو بہرحال اس لیے ہم آخری point جو ہے وہ limit کے وہ اس کو ہم T ہی لیں گے تو اس starting point one ہو گیا اور final point T ہے اور باقی ان دونوں signals کے ابھی multiplication ہم دیکھ رہے ہیں اب یہاں پہ دیکھئے کہ multiply ہو کیا رہا ہے اس سے five اور اس سے two similarly یہاں پہ بھی وہی چیز ہے یہاں تک تو throughout یہ ہی ہو رہا ہے کہ five multiply by two تو five multiply by two اور اس کو اب ہم integrate کر لیں گے تو یہ ہو جائے گا ten z یہ دونوں limits ہم نے یہاں پہ put کر دیا تو اب ہمارا answer آگیا ten T minus one تو یہ ہو گیا for range one two four اب آئیے اگلے کو دیکھتے ہیں ہم نے اس کو مزید push کر دیا چار سے آگے ہم لے کے چلے گئے اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ جب ہم چار سے آگے گئے تو دیکھیں یہ area ہمارا covered نہیں ہے overlap یہاں پہ نہیں ہے اور چاہے آپ جتنے مرضی آگے لے دے جائیں چونکہ یہ infinity تک ہے تو یہی phenomena ہوگا کہ یہ جو اس کا tail ہے وہ اب overlap اس کی نہیں ہوگی لیکن باقی portion جو ہے وہ اس کے ساتھ multiplication اس کی ہوتی رہے گی تو اب ہمارا limit کیا ہوگا کہ T greater than four تک four infinity تک ایک چلی یہ اس phenomena ہے تو ہم T greater than four لکھتے ہیں یہ وی فارمولا ہمارا اب اگین یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں اب یہاں پہ limit کیا ہوگا آپ دیکھیں اس کا lower limit ہمیں پتہ نہیں کہ یہ کہاں پہ ہے اس کو ہم move کر کے یہاں بھی لا سکتے ہیں اندر لا سکتے ہیں تو اس لئے lower limit ہمارا یہ تو confirm ہے کہ T minus 3 ہے تو لوگ lower limit ہم T minus 3 دیکھ لیں گے اور اسی طرح upper limit بھی ہمیں پتہ نہیں کہ ابھی four point one پہ ہے two پہ ہے five پہ کہاں پہ ہے تو اس لئے ہم upper limit ہمارا جو ہے یہ confirm ہے کہ یہ T ہے تو upper limit ہم T لکھ لیں گے تو اب یہ آگیا ہمارا lower limit T minus 3 اور upper limit T اور یہ دونوں functions اب ان کے ہم values میں put کر دیں گے جس طرح ہم نے پہلے put کیا تھا تو H Z five ہے اور X جو ہے وہ two ہے تو اب اسی طرح ہم اس کا اگر ہم integrate کر لیتے ہیں تو 10 Z آگیا limit ہم put کر دیتے ہیں تو یہ دیکھئے اس کو solve کر کے ہمیں answer آگیا 30 تو یہ آخری range کے لیے یہ answer آگیا تو اب ہم summarize کرتے ہیں دیکھیں Y T is equal to zero for T less than one Y T is equal to ten T minus one between one and four and Y T is thirty for T greater than four اب ہم اپنے سوال کے طرف آتے ہیں سوال کہہ کہہ رہا ہے کہ Y T ہم نے معلوم کرنا ہے at T is equal to zero point five minus zero point five five two point five and three point five تو پہلے case میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے T less than one پہ Y zero ہے تو ہم یہاں پہ لکھ لیں گے اس کو کہ Y is equal to zero اسی طرح دوسرے case میں بھی یہ zero point five is less than one تو دوسرے case میں بھی یہ zero ہے اب آتے ہیں تیسرے case میں two point five وہ اس بریکٹ میں ہے تو اس فارمولے کو ہم استعمال کریں گے تو یہاں پہ اب ٹی کے ویلو آپ پوٹ کر دیں two point five تو یہ ہمیں answer آ گیا fifteen اچھا چوتے پہ آ دیں three point five یہ بھی اسی range میں ہے اس میں نہیں ہے تو اس range میں again ہم وہی formula use کریں گے صرف ٹی کے ویلو three point five put کر دیں گے تو یہ answer آ گیا آہ twenty five اور یہ ہی answer ہے بک میں یہ answer دیا ہوا ہے zero zero fifteen and twenty five تو امید ہے آپ اس کو سمجھ گئے ہوں گے کس طرح سے اس problem کو ساب کرتے ہیں شکریہ موسیقی